موسیقی موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم شمائل سجدًا لله وهم داخرون درود المحمد و حلاوت صحب و زبان کے ظاہور میں تاجیل اور سرکار کی سلامتی کے لئے درودِ پاکہ حدیعہ بارگاہ کو سمیت ہمارے تمام مومنین کی شریحات کی قبولیت بیماروں کی شفایہ بھی رزق میں برکت کے لئے بھی درودِ پاکہ حدیعہ بارگاہ کو سمیت ہمارے سلام مومنین کی شریحات کی قبولیت سورہ مبارکہ ناحل میں خلا کے عالم نے تخلیق کے علل و اسباب و نتائج پہ گفتگو کی ہے موجودہ دردیب سے سونوں صلح ہے قرآن مجید کا اور اس کی ایک سو امنتیس نمبر آیت ہے فرمان ہو رہا ہے اولم یرو الہ ما خلق اللہ من شیئن اید فیعو ذلالہ عن الیمین و شمائل سجدم للہ فرمایا اے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے جس جس کو ماتے سے خلق کیا ہم نے اس کا سایہ بنایا حبیب سننے والے آکے بیٹھا کرے ماشاءاللہ درود پڑھی عحمد و آل محمد 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 ایک دبا پھر پڑھ لیجیے درود محمد بیٹھ لیں گے حالی حالی ہے ادرا آل محمد 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 نارا تکبری نارا تکبری نارا عیشان نارا محمد 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 حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں بات مومنی بیٹھ گئے ہیں اب تو جہاد ہیدھر ہونی چاہیئے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں اولم جراؤ یہ فیلم مزارے کا سیدھا ہے اور مزارے حال و استقبار میں روز بد آپ سے دہراتا ہوں بار بار کہ علم علم ہوتا ہے وہ شیعہ سننی نہیں ہوتا یہ میں علم سرکیلوں سے کہنے لگا ہوں یہ فیلم مزارے کا سیدھا ہے یراؤ ارا یراؤ اس کی گردان ہے اسی سے فیلم مزارے واحد کا سیدھا ہے مذکر کا یراؤ اولم یراؤ حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے جس جس کو ایلا میں پہلزتہ سے ترجمہ ترکی بھی طور میں کر دیتا ہوں ایلا یہ لکرہ ہے غیر معینہ ہے موصولہ ہے ہم نے جس جس کو بھی شیعہ شیعہ سے خلق کیا شیعہ مادہ مٹیریل مواد ہم نے جس جس کو بھی مادے سے شیعہ سے خلق کیا یا قفیہ او زلالوہو ہم نے لازم قرار دیا کہ اس کا سایہ ہو جو جو حضور مادے سے خلق ہوگا اس کا قرآن قانون نے دیا ہے سایہ ہوگا ہے والے والے فعل الحکیم لا یقلو عن الحکمہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا یہ سایہ بنایا کیوں فرمایا یمینن و شمائلن سجدن للہ و ہم داخرون تاکہ تمہارا سایہ کبھی دائیں سجدہ کریں جسے قرآن فرمی کا شوق ہے ہم نے سایہ اس لیے خلق کیا کہ سایہ کبھی دائیں سجدہ کریں کبھی بائیں سجدہ کریں ہم نے فطرت میں ایک مبلغ رکھ دیا ہے تمہیں بتانے کے لیے کہ تم اتنے مجبور ہو اپنے سایہ کو میرے سجدے سے روک نہیں سکتے سبحان اللہ انسان اتنا مقہور ہے کہ اپنے سایہ میں بھی اس کا اتنا مقہور ہے مجبور سے اگلی سیلی ہے مقہور کی مجبور تو بہت چھوٹی اس طرح ہے اپنے سایہ پہ اختیار نہیں تو شیعظمی دوستو اس آیت نے ایک تو حصول دیا جو جو مادے سے بنے گا جو جو مادے سے بنے گا اس کا سایہ ہوگا اسے اُرٹ بھی کیا ہے جس جس کا سایہ ہوگا سایہ ہونا دلیل ہے کہ وہ مادے سے بنے گا میں نے روایت نہیں پڑھی آیت پڑھی ہے منسوخ بھی نہیں کہ اس کی کوئی نہ سے کھائے محکم ہے متشابہ بھی نہیں جو جو مادے سے بنے گا اس کا سایہ ہوگا اور جس جس کا سایہ ہوگا سایہ ہونا دلیل ہے کہ وہ مادے سے بنا ہے اب اگر کسی باکمال کا سایہ نہ ہو تو ماننا پڑے گا وہ مادے سے کھائے ہوا اگر کسی کا سایہ نہ ہو حضور اگر کسی کا سایہ نہ ہو سایہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے سایہ نہ ہونا دلیل ہے کہ وہ مادے سے سبحان اللہ کائنات میں صرف کالی کملی والا ہے ایسا مردfolg سولان صرف صبد کمبد والا ہے ایسا جس کے بارے میں تیہتر فرقے کے علماء نے لکھا ہے اس وقانہ لیالنبیہ صلول اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم لا یقون اور لا حون سلر کائنات میں صرف حسین کا نانا تھا جس کا اللہ نے سورہ نہیں بنا رہا مرد العώρα مرد عبد اللہ میں نے کل کی سماعت سے اپنی طرف سے خوش اہمی کا شکاہ رکھے ایک دن آگے بڑھایا ہے یہ رہو کہ مجھے پیچھے آنا پڑے رسول اللہ ایک حسی ذات ہے کہ جن کا سایہ نہیں تھا آگر سایہ نہیں تھا تو ماننا پڑے گا پھر محمد ماتے سے خنک نہیں ہوا شئے سے خلق مٹیریل سے مواد سے آدم پانی و مٹی سے بنے پانی و مٹی آدم سے پہلے تھے حضرت آدم پانی و مٹی سے بنے تو پانی و مٹی آدم سے میرے آقا فرماتے اول و ما خالق اللہ حضوری میں پہلے خلق ہوں اگر محمد کسی شئے سے خلق ہوئے محمد اول نہیں ہو سکتے اول وہ شئے ہوگی جس سے محمد خلق ہوئے تھے سبحان اللہ ایسے ہی دو منٹ اور پرداشت کرنی ہے میری باب اگر ماتے سے بنتے سایہ ہونا سایہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شئے سے خلق نہیں ہوئے ماتے سے خلق ابھی ماتے کا وجود نہیں تھا کہ محمد تھے یہ اسی لئے اللہ علیہ کا سایہ نہیں بنایا دیکھ بارش کروں میرے آقا فرماتے ہیں اولونا محمد اوساطونا محمد و آخرونا محمد و آخرونا محمد ہم سابقے ساب محمد ہیں اور یاد رکھنا اگر ساب محمد ہیں پھر کسی محمد سایہ نہیں ہوگا اگر ہنسار محمد دیئے لی اگر ہنسار محمد میرے پاس تو میرے پاس تو دوستو پارنے آقا کی پہچان کا پیمانہ ہی یہی ہے اربو لوگ ہوں گے جب پارنے آئے گے کیسے پہچان ہوگے یہ اربو لوگوں نے ہونا ہے جب آئیں گے تیرے پارنے آقا حاشر سے پہلے ایک حاشر بپا ہوگا مخلوق ٹوٹی پھٹ رہی ہوگی پہچان گیا میرے پاس تو یہی پہچان ہے اربو میں دیکھوں گا کہ جس کا سایا نہیں ہے وہی میرا قائم ہے نا تعداد مخلوق میں جس کا سایا نہیں وہی میرا قائم ہے اس میں کیونکہ موضوع میرا سایا نہیں میں نے کسی اور طرف جانا ہے راہ چلتے دو باتیں کہہ دینا ہے اس میں اورما نے بہت کچھ لکھا وزار کے طور پہ برادرین اہل سنت میں اللہ ما آلوسی رضوان اللہ عالی بڑے جید مفتر ہیں اہل سنت میں صاحبے تفسیر روح الویان انہوں نے بہت کچھ لکھا کہ سایا کیوں نہیں تھا سربیس پہ چپٹر بند ہے کہ سایا کیوں نہیں تھا ہمارے ہاں اللہ ما این العارفین ہندی رضوان اللہ عالی اللہ ما باکر مجلسی ان کے والد ملہ محمد تک کی مجلسی اللہ ما تک کی مجلسی کے یہ داماد بھی ہیں اور باکر مجلسی اللہ رحمہ کے ہم آثر بھی ہیں اللہ ما این العارفین ہندی اور اسی کے نام سے نازہ لگا لیجئے کہ اس زمانے کے علماء نے مل کے ان کو این العارفین کا لقب دیا تھا این العارفین کا معنی ہے عارفین کی دیکھنے والیات انہوں نے بہت کچھ لکھا دو جملے ایک شیعان کا جملہ ایک سنی آلم کا جملہ اللہ ما آم اسی کے تو لکھا وہ کہتا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ وَقَانَ لِلْنَبِيَ صَلَّ اللَّهُ یہ تو انہوں نے لکھا کیوں نہیں تھا وہ کہتے ہیں اس لیے اب بعد میں شروع کرنے لگا وہ کہتے ہیں اس لیے کہ سائے میں شعور نہیں ہوتا میرے اندر سے زمانے نہ قبول کرے لیے درست ہوگی ہے سائے میں شعور نہیں اور جس میں شعور نہ ہو اس پہ عطاعت واجب نہیں ہوتا لگتے ہیں مجھے پیچھے آنا پڑے گا سائے میں شعور نہیں جس میں شعور نہ ہو اس پہ عطاعت واجب نہیں اللہ کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ کوئی بھی شعور محمد کے ساتھ ہم ان سے لکھو جائے سہان اللہ سہان اللہ سہان اللہ سہان اللہ سہان اللہ ایک عطاعت ایک اور عطاعت صلی اللہ یہ بھی علامہ الرسی نے لکھی ہے مسلم اللہ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں تھا کہ سائے کیوں کہ اس میں لکون نہیں ہوتا کچھ کہنے لکھوں میں جا کر رہے ہو تو بسم اللہ جس میں شعور نہ ہو اس میں یہ تمید نہیں ہوتی کہ کس کے آگے رہنا ہے اور کس کے پیچھے رہنا ہے میرے یہ جبنا کریم اگر زیادہ ہوا تو میں یقیناً دکھ میں ہوں گا سائے میں شعور نہیں ہوتا اس لیے اسے تمید نہیں ہوتی کس کے آگے رہنا ہے چارے روٹی کھانے ہیں پھر ڈالگی اونجی سنے آجے سائے میں شعور نہیں ہوتا کہ تب کس کے آگے آنا ہے اس کا مطلب ہے جس ہے حض بے مراتب نہ ہو وہ بے شعور کسی کے آگے بھی کھڑے ہونے کی دولت کا ارزتنا ہے کیونکہ شعور نہیں ہے تمید نہیں ہے کہ کس کے آگے ہونا ہے کس کے آگے نہیں ہونا وہ کہتے ہیں محمد جب چلتے تھے اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کیونکہ سائے کبھی اپنے سائے سام سے بھی آگے چلا جاتا ہے اللہ کو پسند نہیں تھا کہ محمد کا اپنا سائے بھی اس سے آگے چلے یہ سائے جب سائے اپنا آگے نہیں چل سکتا تو کوئی رشتے بار بھی محمد کیا آگے کھڑا دی ہوتا آگے دیے گا آگے دیے گا آگے دی آگے دیانوشی تیسری بات لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں شریعے جب چلتے تھے کھڑا ہوتا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سبحان اللہ بندہ رہی اگر آتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ساتھ چلتے تھے ہو سکتا تھا بھی عدوی ہو جائے کوئی تین سے خارج ہو جائے کہ آقا چل رہے ہو سائے ہو کسی کا پاؤں سڑکار کے یہ تو بھی سترہ ربی لوگل کو آپ ہر مسجد سے سنیں گے کہ سائے اس لئے نہیں تھا کہ کسی کا پاؤں نہ آ جائے بے عدوی نہ ہو جائے تو یہی تو فرق ہے عزیزوں صحابہ اکرام کی عزت رتبے کا میکائل جو ان کا احترام نہ کرے جو صحابہ رسول ہے جو سرکار کے وفادار ہیں جو ان سے وفا نہ کرے اس کے ایماد پہ شک ہے وہ تین سے خارج ہے جو محمد کے وفاداروں سے وفا نہ کرے لیکن فرق ہے صحابی محمد کے سائے بھی قدم نہیں رکھ سکتا اہلِ بیت کبھی گندے پہ شرار ہونا کرے ہیں درے میں سوار ہونا کرے آرہ اللہ آرہ اللہ آرہ اللہ آرہ اللہ آرہ اللہ یہی فرق ہے ہوگی تب ہی تمام صحابہ کیوں رہے بیت میں آقا کا سایہ نہیں تھا نہیں تھا جی سایہ جس کا اپنا سایہ نہیں تھا اس کے سر پہ جو سایہ بنا اسے عمران کہتا آرہ 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 بیسائے کے سر پہ سایا کیوں بنا بتل دوں جو خود آلمین پہ سایا تھا جو اس پہ سایا بنا اسے عمران کہتا ہے میرے آقا ماتے سے نہیں بنے شاید اگر کے شیعہ سننے دوستو جو ماتے سے نہ بنے اسے موت نہیں آسکتی آرہ محمد شاید سے نہیں بنے آرہ حلاقت اسے ہے جو شاید سے بنے گا جو شاید کی تخلیق سے پہلے ہو آرہ اگر ماتے سے نہیں بنے شاید سے نہیں بنے تو پھر بنے کیسے حضرت عبداللہ ابن ابن اباس عبداللہ ابن اباس ابتعال مطلب عبداللہ اب Exec عبداللہ اب sten اباس ابتعال مطلبendo عبداللہ ابن اباس مزدال Não Receival حضرت عبداللہ ابن اباس ٹھے درجہ 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 میں ہے چھے درجے ہوتے ہیں روا کے حدیث میں تیسے چوتھا درجہ ان کا انہا جاتا عبدالعبر عباس کا وہ راوی ہے وہ کہتے ہیں ربیع الافل آیا چاندلو ہوا ہم مسجد میں بیٹھ کے بحث کر رہے تھے کہ یہ تو مادے سے پہلے تھے مواد سے پہلے تھے تو پھر خلق کیسے ہوئے کہتے ہیں ہم بحث میں حجر ہوئے تھے کہ اتنے دکھا علی مسجد میں کتاب کا نام ویڈیو میں محفوظ ہو جائے گا آپ میں دیکھیں گے گا کتاب الانوار کتاب الانوار اس کا مکمل نام ہے الانوارو فی مول دن نبی جتنا آہستہ سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اتنی دیر میں میں چار بجل سے پڑھ چکا ہوتا میں کوشش کروں کہ بات ظاہر نہ جائے الانوارو فی مول دن نبی حسن بن تیار ابو عبداللہ بکری یہ راوی ہے رائٹر ہیں کتاب کے حسن بن تیار ابو عبداللہ بکری چوتھی صدی ہجری کے محدث ہے یعنی آج سے بارہ سو سال پہلے کے چوتھی صدی ہجری کی محدث ہے انہوں نے لکھا ہے کہ عدی بول آئے عبداللہ بن عباس کہتا ہے ہم نے آپس میں آنکھوں آنکھوں میں فیصلہ کیا کہ علی سے بہتر کون بتا سکتا ہے مولا علی کے پاس ہے ہم نے کہا اخبرنا ان میلاو دے محمد المصطفیٰ یا علی ہمیں رسول اللہ کے تخلیق میلاد کے بارے میں کچھ بتائیے کہتا ہے علی مسکرائے اور علی نے فرما ابن عباس سالتنی آن عمر عظیم انہوں نے مشیق عظیم عمر کے بارے میں پوچھ لیا ابن عباس انہوں نے مشیق عظیم عمر کے بارے میں پوچھ لیا ابن عباس کہتا ہے علی نے بتانا شروع کیا حتیٰ کہ زہرین کا وقت ہوا زہرین پڑھی علی نے پھر ہماری طرف رخ کر لیا پھر جہاں بات رکی تھی وہی سے آگے بتانا شروع کیا حتیٰ کہ مغربین کا وقت ہوا علی نے مغربین ادا کر کے پھر رخ ہماری طرف کر لیا پھر بات وہی سے شروع کی حتیٰ کہ اگلے دن کی فجر کا وقت ہوا علی نے فجر پڑھ کے پھر ہماری طرف رخ کر لیا پھر اگلے دن کی زہرین کا وقت ہوا پھر اگلے دیر کی مغربین کا وقت ہوا اب دولہ اپنے بعد کہتا ہے ہم تھک نہیں تھے ہم جانے لگے علی نے ہاتھ پکڑ کے کہا جو اس پوچھا تھا وہ پورا سن کے جاؤ کہتا ہے جو پوچھا تھا وہ پورا سن کے جاؤ وہ کہتا ہے ہم نے حیراروں کے کہا یعنی آپ کو بھوک پیاس نہیں لگتی ہم بشر ہیں مربون ہیں بشری دکھاتے ہیں کہتے ہیں علی کہتے ہیں کاش تم تھکتے نہ حاشر دکھا علی تمہیں بتاتا رہتا محمد حریفہ شروع ہوئے ہاں محمد حریفہ شروع ہوئے ہاں یہ ہے حالی حالی اللہ تو انہیں نعرے سے برکت باہت نال ٹھیک ہے نعرے میں اتفاق بالکل نہیں ہے الحمدلہ نعرے حالی حالی جا کے ایک خدا کلے کتنا بتاتے رہے گا علی اللہ اللہ حالی وہ شاکھ نے ملاد منانے ہیں شیوں نے سنینیوں نے مل کے منانے ہیں بہترین اللہ وہ بھی دن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم جو ملاد منا رہے ہو صحابہ اتراز بہلت ہیں یہ اتراز بڑا بہلت ہے انہوں نے کہا کہ تم جو مناد ہوئے ملاہ تم صحابہ اکرام سے بڑے عشق ہے رسول اللہ یہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ تم جو ملا اتنے جوش و فروشہ مناتے ہو صحابہ بڑے عاشق تھے یا تم کون چورت کرے گئے میں صحابہ سے بڑے عاشق کہ ہم صحابہ کیا کسی صحابی نے ملایا تھا ملاد وہ ہے ایک مہلے اطلاع صحابہ اکرام جو زمانے میں تھے وہ بڑے عاشق تھے اور اس میں شک کی کوئی نہیں وہ ہم سے بڑے عاشق تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ حجبائی یا گرینشی حضوری دوستو میرا ایک پیغام لے کے جائیے گا علماء تک پہنچائیے گا جب صحابہ اکرام میں سے کسی نے منایا تو دکھائیے حضید و مضبع یہ ہے جب رسول اللہ کا ملاد ہوا ہے تب صحابہ اکرام نے ابھی کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا میرے کلمہ بات میری پوری نہیں پہنچی جب رسول اللہ کا ملاد ہوا ہے تب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ابھی مسلمان ہی نہیں ہو رہتے میرے گزارے پہنچ رہی ہیں لیکن ابھی دعا کا آئے ہیں چالیس سال کے ہوں گے اعلان نبوت کریں گے لوگ کلمہ پڑھ کے پہلوں میں بیٹھیں گے دوستہ بھی بنیں گے ابھی تو صحابہ اکرام ہے ہی نہیں منائے ہاں جس نے منایا تھا اس سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہے جس کا منانہ بنتا ہے نا اس سے آپ نے رشتہ چھانے رکھا یہ پوچھئے کہ ابو طالب نے منایا یا نہیں یہ پوچھئے کہ ابو طالب نے منایا یا نہیں جس نے منایا تھا منانہ تھا اس کو آپ مومن نہیں مانتے اور عزیزوں جس نے منایا تھا نا وہ نے کلمہ نہیں پڑھا جس نے منایا تھا جس کا بنتا تھا اس دریب نے کلمہ نہیں پڑھا تو جی کہتو دو جازیوں میں سناتو آج فقط اندر اندر علی اللہ فرما دیں اچھا یہ طویل حدیث ہے طویل حدیث ہے امیرم ان کے لئے سرماتے ہیں سرماتے ہیں ابو عباس قال اللہ ولا شیئن ماہو قال اللہ ولا شیئن ماہو ان اللہ آخذ نورا من نور ذاتہی سمان کسم ذالک نور بکسم فسارا من نور اول نور محمد المصطفی ومن اغرا نور علی المرکلہ فان اللہ آخذ نور محمد المصطفی رامی اطال فامن سم ان اللہ آخذ اللہ آخذ نور محمد المصطفی اکتب اسم محمد المصطفی فسکر الکلم و سکران حتی یبکہ میتہ الف آمین لب آفاک فکات فکات بکلم محمد فان شکل کلم و بحلاوت اسم ذکر محمد المصطفی اند اللہ یذکرو لو اندل کلم یریدو ان یکتبہ فالیہ قطن سمان ان اللہ رائلہ نور محمد المصطفی فان قطرت قطراب بالارک ان اللہ آخذ نور محمد المصطفی سم ان اللہ خلقہ بین آرک راس احل عرشا والکرسی واللوحہ والکلمہ والکباگبہ والنجومہ ومن آرکہ واجہ انبیاء دون الادام ایلہ العیشہ ومن آرکہ صدر حل ومن آرکہ صدر حل بیت المامور ومن آرکہ فاہر حل کامت ومن بیت المامور ومن آرکہ رجل حلاز ومن شرک الالغرب وکل لما تم بیتو مین الارض آرکہ آرکہ جلدی جلدی چار پانچ جبلوں کا ترجمہ سوم لے گئی ہے عربی میں میں نے ریائٹ کی ہے ترجمہ میں میں نہیں ہوگی ضائع جہاں آپ ٹھکے وہیں بات ختم میں نے آپ کی عظمت کے لئے عمد چھوڑا ہے لطف لے نا ایک بات محمد وآل محمد بنانتر سلام اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد ابن عباس کہتے ہیں میں علی مصطفی کی تخلیق ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی نوکے کا دواح بتا رہا تھا ایسے بتا رہے تھے جیسے کوئی علی فرما رہا ہے فرما رہا ہے عبارت کی بھی ذمہ داری ہے ترجمے کی بھی ذمہ داری ہے کہ آخری موقع بھی نہ کوئی ٹھونڈ ہوئے میں اس نے رکھ رکھنے جبارت پڑھ رہا ہوں میں کہتے ہیں ابن عباس کان اللہ ہو وَلَا شَيْعَنْ مَآہُ اللہ تھا کچھ نہ تھا اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اللہ تھا کچھ نہ تھا اس نے چاہا کہ میں اس نے نور محمد کو خلق کیا کچھ نہ ہوں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَا عَبُدُونَ اللہ قدر میں نے تمہیں عبادت کے سوا کسی شاہ کے لئے خلق نہیں کیا ہم ہوئے ہیں عبادت کے لئے خلق محمد ہوا ہے اس کی تعریف کے لئے خلق دونوں کی علت تخلیق میں فرق ہے پھر جنس بھی ایک نہیں ہو سکتی اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اس نے اپنیpable ذات سے ایک نور کو جدا کیا بس مسسنaries سنوئے گا اور später میں ایک ویڈیو میں بھی وس ho yet اسے ہٹانا ہو سُم من کا ثمہ ذالق ان نور بِکِسْ مِحد فَصَارَ مِن نُورِ أَوَّلِ المُحَمَّدِ الْمُصْبَقْفَاءِ وَمِنَ الْعُخْرَى مَوْلَاقِ Об aloudی علی stylِمُعْتَادَ وَالِحِرَابِ میرے برادرین اہل سنت کے جو آباب ہیں اپنے علماء سے جا کے تصدیق کریں کل مجھے آکے چھوٹا کریں روایت و کجا میرے ترجمے میں بھی کئی فرق ہو ممبر میں چھوٹا کرو اور اگر فرق نہ ہو تو پھر جب دلیل واضح ہو جائے پھر چھوڑنے والا منافق ہوتا ہے میرے گزانے سمجھ میں آ رہی ہے سب کے فرماتے ہیں اللہ نے اس نور کو پہلے سے مصطفیٰ بنا دوسرے سے مرتضیٰ بنا مجھے کچھ کہنے سے پہلے سے مصطفیٰ بنا دوسرے سے ایک نور سے یہ پرانٹرین اہل سنت کی لاکہ دار کی بابوں میں تیس چالیسہ مجھے ابھی یاد ہے جنہیں یہ حدیث ہے کہ یہ اپنے اور بازہ سنا ہوگا راضی نے حسن نہیں کیا مشہور علماء نے دکھا لے کہ آنا والی ہیں منگو میں واحد میں اور علی یہ ایک نور کے دو ہیسے ہیں سارے لوگا ازوں میں جا دی یہ نہیں ہوگی یہاں بندہ روٹی ہے جو تھو کھانڈا ہے نا وہنوں تنے منع لے لہا ہے جنہیں بلک کی کانڈے جھ پانڈا ہے وہنوں میں کی بنانہ ہے آگیاں گل ہے میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہاں در بات ہے میں اور ابھی ایک نور کے ایک نور کے ایک سے محمد بنا ایک سے علی بنا کیسے وہ بچے کھیلے تھے تو رہنہ کے لئے محبی بھالا پیسے کھوں گا کھیلنے والے نوٹ نہیں ہوتے بچوں کے وہ میں رہتے چاہ گے یہ کتنے کا نوٹ ہے نہیں یہ ہے نقلی آپ میں اسے اصلی سمجھنا ہے آپ نے تھوڑی دیر کے لئے سے اصلی سمجھنا ہے یہ کیا ہے بھی پانٹسو کا نوٹ جارو اسے اصلی سمجھنا ہے پانٹسو کا اصلی نوٹ آپ اسے اصلی تصمون کر رہے ہیں یہ ساں پہ رکھیں یہ یہ باہن سپنوٹ یہ یہ مہدنے یہ نہیں پیلنے نہ اچھا اور بھی نہیں پیلنے ایک ایک موسیقی 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 آنکھا فرماتے ہیں میں اور علی ایک نوع کے دو حصے ہیں چاہے کلمہ ہو یا کوئی عبادت اکیل محمد کی آئی کا ہی اجازہ گئی لالی جی 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 آتھا ہے وہ نعرہ نگائے گا وہ شاہِ نجف کی دیارت کو جائے گا یہ میں اور علی حرور سلامت رہی ہے میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں اب آتھا نوے دگر نہیں چلتا تو کہیں بھی نجات کے لیے آتھا نور اب یہ نہ کہو شیعوں نے کلمہ بھرا دیا نہیں انہوں نے بھرایا نہیں تم نے آتھا بھرا ہے شیعوں نے نہیں بھرایا محبت والی ہے ایک نور کے یہ کلمہ ہم نے نہیں بھرایا آپ نے حضرت ابو بکر کی حدیث کا انکار کیا ہے حضرت ابو بکر جانتے ہیں ان لوگوں نے صرف محبت میرا کبلہ و کامہ سرکار اللہ محمدی حیدر نچھی آل اللہ و مقامہ ہوں کیا کہنے کیا ہے کبلہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے دس پر رہے تھے آپ نے سنا ہوگا کوئی سے بھرا کوئی کسی نے شائع سنا ہو جی تھی کبلہ سے کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں میں کہا چھے یہ بتائیے کہ محمد نور تھے یا بشا محمد نور تھے یا بشا کبلہ اس کو دیکھیں کہتے ہیں انہوں نے سرائکی میں کہا میں خل میں موضہ سرائکی میں آگا جو مجھے نہ آئے تھے میں ترجمہ کر دیا گا اور انہوں نے کہا بچہ اور نور ہومن تاوی میں انہوں نے جتی ورگا نہیں اور بشر ہون میں وطوی انہوں نے جتی ورگا دوسری پر کبلہ نے کہا بات سنو یہ جو دونوں کہتے ہیں نور اور بشر دونوں جھوٹے ہیں محمد کو جو دو وہ کہتے ہیں نور اور بشر دونوں جھوٹے ہیں انہوں نے کہا کیوں کی براہین ploys یہ دونوں جھوٹے بولتے ہیں کہتے ہیں مانتے نہیں جو نور کہتا ہے سد کہتا ہے مانتا نہیں جو بشر کہتا ہے صرف کہتا ہے مانتا نہیں انہوں نے کہا یہ آب gone یہ بات کر دی milag g desc han اگر تو نور مانتے ہو نہ پہ پورا مانو مرک بھو کہسے Lap Record محمد نور تھے پھر نور کی مسئلت پہ نور بیٹھتا ہے محمد کی مسئلت پہ محمد کے نور کے حشے کو بکھاؤ اگر محمد بشر پہ بشر کی اولاد اس کے برسے کی معرف ہوتی ہے تو نور کا آگر اپنے وہ ایک ہوں کے دو حصے آپس میں ہیں تو شیعہ بچے ہیں تم بھی جہاں رکھو دونوں کو کتھا رکھا کرو دوسروں پہ اگر آپ لے جیے بھی کسی اور کا آدھا قبول نہیں تمہارا آدھا بھی قبول نہیں ہوگا یہ ہنور کے دو حصے لائے دونوں پہ نمبر بھی ایک ہی لکھا ہے ایدھر بھی نمبر آئے ایدھر کیونکہ ایک ساتھ اچھا چلے نمبر کو ایک لکھا ہے کہ میں نے اسے دو حصوں میں بھاٹا ہے یہ میں نے یوں کر دیا ہے کوئی دانشور مجھے بتا سکتا ہے کہ دونوں میں پہلے کون سا حصہ بنا تھا نہیں کسی کے پاس اچھنا نہیں دونوں ایک ساتھ بنے تھے اب یہ مرضی ہے میں اسے سامنے کر دوں یا اسے سامنے کر دوں بنے ایک ہی ساتھ تھے دونوں حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر کی شہرہ آفاق حدیش ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں سمئے تو ان رسول اللہ ہے میں نے رسول اللہ سے سنا تھا حضرت ابو بکر اور اس معاملے میں جو انہیں سچا نہ مانے وہ خود جھوٹا ہے معاملہ یہی رکھنا ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا تھا آپ نے کہا تھا تب تک کوئی جنت نہیں جا سکتا جب تک علی لکھ کے رہے علی لکھ کے دے گے تک کوئی جنت میں جا سکتا ہے میں نے یہ دین کرو میں عالم عمرقبہ کا گمراہ بندہ ہوں ابھی نبی بیٹھ کے سوچتا ہوں میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا ہے گلتھ دیا میں نے سوچا کنپند کی محشر کا میدان ہے نمبر پہ مصطفیٰ ہیں پہلو پہ مرددہ ہیں ہر بندہ علی شہ لکھوانے کے لیے کاغب اور کلم ہاتھ میں لیے بسم اللہ مرضی ہے نا علی کسی کو لکھ کے دیں لکھ کے نہ دیں جس سے لکھ کے علی نے نہیں دینا کلم وہ بھی لائے گا بسم اللہ کاغب وہ بھی لائے گا یقیناً دونوں سردار مسکرائیں گے تو صحیح سرکار جب آپ نے کہا تھا نہ ان کو کلم ملا تھا نہ ان کو کاغب 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 ملا تھا علی مولا نے جنرل لکھ کے دینی ہے کیا لکھا ہے یہ بیرا بات ہے علی کیا لکھتا ہے یہ بیرا بات ہے یہ ظاہر ہے نہیں بھی تستخد جو دے شک اوفیشل سائن اوفیشل سائن ااشا اللہ اوفیشل سائن جاوڑا ہے میرے پاس یہ آپ کی دعاوں سے پاپنی لگی تھی باپنی لگی تھی باپنی لگا ہے باپنی لگا ہے کسی ہم درد نہیں لگوائی تھی باپنی لگوائی تھی باپنی لگوائی تھی باپنی لگوائی تھی باپنی لگوائی تھی مجھے جب اجازت میلی تو کسی سائن میں لیچے سائن کیے باپنی لگوائی تھی اگر اس کو اجازت ہے یہ شریف آدمی ہے اب تو دستخط کر دیوں اگر ٹپٹی کمیشنر کا مثال کے طور پر فقار محمد وقار ابود علی کا محمد وقار کوئی بھی لیمانے با محمد وقار کریانے والا بھی ہو سکتا ہے محمد وقار رکشیہ نہ نہیں ہو سکتا سننی چے بھو دا لکھے گا کون محمد وقار ڈیپٹی کمیشنر اوفیشل ایسے ہی ہے تو علی جب لکھیں گے جنت کا اوفیشل سائن کریں گے اس سے جنت جانے کی جازت ہے سنی چے سائن ہوں گے علیون ولی اللہ اگر قوم نے کہیں بھی علیون ولی اللہ سے اختلاف کیا ہے سوچ لینا جنت میں جانے کے لیے پھر علیون ولی اللہ ہوگا نالا امیل آید علی امیل آید علی امیل آید علی امیل آید یاری حیثری یاری 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 مدد حق ہے سحمد اے تمام میں اور علی ایک نور کے دو حصے تھے پہلے سے مصطفیٰ بنا دوسرے سے مرتضی بنا ان کی مرضی جب جدا ہو جائے جب یک جا ہو جائے سحمد اے تمام فرنات ہے کیا ہوا لوٹس لیجی گا ایک جملہ میں اطافت کے لیے اپنی اطافت کے لیے فرماتے ہیں پھر اللہ نے قلم کو وحی کی اے قلم لکھ محمد اے قلم لکھ محمد محمد فَسَقَرِ الْقَلَمُ سَقْرَانِ حَتَّ يُقْقَ مِعَتَ عَلْفَ عَامِ قلم اسم محمد کے نشے میں ایک لاکھ نوری سال تواف کرتا رہا جب اسے افاقہ ہوا اس نے لکھا محمد فَنْشَقَلْ قَلَمُ بِحَلَاوَتِ اِسْمَ ذِكْرَ اِسْمَ محمد محمد کے نام کی مٹھا سے قلم کا مو پھٹ گیا قلم کا مو پھٹ گیا قلم کا مو پھٹ گیا تب سے یہ رسم بن گئی خوش خط لکھنا ہو قلم کا مو پھٹ گیا قلم کا مو پھٹ گیا قلم کا مو پھٹ گیا یہ تو تھی وہاں کی بات بوجھو زمین کی ایک بات کہتے ہیں آپ کی ذائمتیں تمام کرنے لگا اور جو آپ کہنا لگنا میں سے پہلے میں نے بھی نہیں کہی وہاں کو یہ تھا پھر جب زمین پہ اُترے ظاہر آیا ابو طالب بحمد پہ گھر تھا دونوں سردار تھے ہندھر اُترا حضرتِ سیدہ آمینہ فرغات اللہ آرہیہ کی بودھا تھا بیبی کی گودھ میں اُترا سب سے پہلے بنتِ اصد نے جا کے حضرتِ ابو طالب کو خوش خبری سنائی آمینہ فرغات اللہ محمد اللہ یہ جو بچہ ابھی آیا ہے نا ابھی ابھی جو بچہ آیا ہے یہ عام بچہ نہیں یہ وہ کی کہا جب یہ آیا ہے نا رَعِنَ قَصُورِ الْبَسْرَةِ مِنَ الْمَقَّمِ حَتَّ الْجُرُوسَ فِي أُنُوكِ لَحِبِ لَيْتِ یہاں کیے گا کہ اتنا نور چمکا یہ جو نور آیا ہے اتنا نور چمکا ہم مکہ میں تھی ہم نے پسرا کے محل دیکھے بسرا کے محل کے ساتھ بندے ہوئے اونٹھوں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھیں ہم نے قصورِ پسرا دیکھے اور اونٹھوں نے فرماتا ہے اس میری سبتا انا آتی کے نسلہ الا النبو فرمایا بنتے صد تیس سال فبر کرو میں تجھے اسی جیسا بیٹا دوں گا تیس سال فبر کرو تکے ہیں آپ بلہ بلہ ایک مہار کرنے کے تو جیسا بھی پتا لگے گا بلہ بلہ نالے 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 یہ کہ الحمدللہ دھکا ہوا ہے میرے پاس کہنے کوئی طرح ہے کہ تم دس اشنے اور رکھ لو یہ نہیں ہے کہ میرے پاس الحمدللہ اذن لیے میرا ریش نہیں اتری تھی تب سے یہ سویات ہے میں نے کوئی پرسو یاد نہیں کیا زندگی میں کبھی نہ تقریب لکھی ہے نہ رکھتا لگایا ہے جو ہے وہ یہاں ہے مرضی سے چاہوں اشرے کو ایک مجلس میں سمیٹ لوں ایک مجلس کو دس اشرے بنا لو یہ خیبر شکر کی تہلیش پر ماتھا رگڑ کے میں نے لیا ہے ان سے یہ ان کی مدد اور تائید نہ ہو تو مجھے اپنا نام یاد نہ رہے با خدا میری تو اوقات اتنی ہے بندہ اپنا نام بھول جائے اگر وہ مدد نہ کرے تو ان کی مدد شامل حال رہتی ہے آپ اسے میں کیا مادا ہوں ساج نے کہا ہے کہ آپ اسے پورا پڑھیں تو جلے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں آپ بھول کرتا ہوں جلے آوات کو ہی نے بوسرے میرے تم چکے ہو ہم نے اپنے دو چا کیونکہ آپ نے مردیہ پر بوسرے خدیب کو ایدنا لاد خدیب چلے محمد و آل محمد محمد و آل محمد سننننہ سنننہ میں نے یہ چھوڑ دیا اسی قدر بنیانہ نگا سنننہ سننہ میں پڑھ رہا ہوں اللہ نے نظر توحید سے نظر بے نظری سے محمد کے نور کو دیکھا نور محمد پسینے میں ڈوب لیا اللہ نے کہا میرے حبیب یہ آدم کا پسینہ نہیں میرے محبوب کا پسینہ ہے میں اسے زائع نہیں جانے دوں گا اللہ نے محمد کا پسینہ زائع نہیں کیا 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 اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَرْشَ اللہ نے محمد کے سار کے پسینے سے عرش بنایا سورج بنایا چاند بنایا ستارے بنائے سیارے بنائے کرسی بنائی لوہ بنایا کلم بنایا سنا ہے کلم تقدیر لکھتا ہے سنا ہے لوہ پہ تقدیر لکھی جاتی ہے میرے مولا فرماتے ہیں لوہ کلم بنے ہیں محمد کے پسینے سے لوگ حیرال ہوتے ہیں جس کے مقدر میں ایک نہیں تھا حسین نے ساتھ کیسے دیئے سمجھ میں نہیں آیا محمد کا پسینہ تقدیر لکھ رہا تھا محمد کا خون بگر رہا تھا محمد کا پسینہ تقدیر لکھ رہا تھا یہ دیئے دیئے نے اشارل سے سورج کیسے پلٹایا سولہ نہیں نبی نے کہا تھا یا علی لہبوں کا لہمی دموں کا دمی جسموں کا جسمی انتا بن نیوانا منکا یا علی تو میں ہے میں تو ہوں سورج محمد کا پسینہ تھا علی خون ہے کیا گئے تھا اور من ار کے وجہ حلم ناوے کا تھا والکر روپیون محمد کے چہرے کے پسینے سے اللہ نے فرشتے بنائے چہرے کے پسینے سے فرشتے بنے سنا ہے فرشتے روح قبض کرتے ہیں سنا ہے فرشتے پارش پر ساتے ہیں سنا ہے بچے کی شکم مادر میں تصویر فرشتے بناتے ہیں ٹھیک ہے سنا ہے فرشتے رزق بانٹھتے ہیں مکائی کا کیا معنی ہے مکائی مکیال سے نکلا ہے قائل پیمانے کو قائل بولتے ہیں عربی میں اسی سے مکیال نکلا ہے مکیال سے مکائی نکلا ہے اس میں فائل ہے یعنی اس کے پاس رزق کا پیمانہ ہے دیتا اللہ ہے ڈیوٹی اس کی ہے جس کا بڑھا دے اس کے پاس پیمانہ ہے ملک اور ریاں ہوا چلاتا ہے جبرائیل سید الملائکہ اب میں کہہ سکتا ہوں نا زندگی بات محمد کا پسینہ موت دے محمد کا پسینہ وحیلہ محمد کا پسینہ نبیوں کو بچائے محمد کا پسینہ جب پسینہ یہ کر سکتا ہے خون کیا کر سکتا ہے میرے نبی کے سینے کے پسینے سے نبی بنے رسول بنے سلحہ و آوسیہ بنے پسینے سے ایک پسینہ تو ایسا تھا کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا ہوش کھو بیٹھی محمد کے پسینے کی تاثیر یہ تھی مصر کی عورتوں نے دیکھا ہوش کھو بیٹھی تصور کرو یہ پسینہ ہے سلحہ و آوسیہ سلحہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تجھے ہو کیا گیا تھا تجھے ہو کیا گیا تھا جاگ رہے ہو جملہ کہنے لگا ہوں اور اس نے کہا قدرائے تو انل آمونہ مشی کتامی کہ مجھے آمون جانتے ہیں مصریوں کا بڑا خدا ہوتا تھا اور سلحہ سے پوچھے تجھے ہو کیا گیا تھا وہ دیکھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے آمون یعنی بیسر کا بڑا خدا میرے سامنے سے چل کے گزر رہا ہو ابھی کبھی جملے ضائع ہو تو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے میں بھی انسان ہوں بشر ہوں میرے بھی محسوسات ہیں کہتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے سامنے سے ان کا جو خدا تھا وہ گزر رہا تھا آپ سمجھے میں آئی محمد کے پسینے پہ اللہ ہونے کا شاہر حلی اللہ تشریف یہ آتی نہیں ومن ارک زہر حلقا بطا والبیت المانور وکل چاہ اس سجود من الشرق الالغرب من الزراؤ الالسریع محمد کے بوشت کے پسینے سے اللہ نے کعبہ بنایا بوشت کے پسینے سے صرف باپ نہیں باپ ایت المانور وہ فرشتوں خدا محمد کی پوشت کے پسینے سے اللہ جائے سجود جہاں جہاں قیامت تک سجدہ ہوگا ہر وہ جگہ محمد کے پسینے سے بوشت کے بوشت کے پسینے سے باتے یہ جو پسینہ ہوگا ہے یہ ظاہر ہیتا چیز یہ حیش کی اوقات پسینہ نہ تو جمع کیا جاتا ہے نہ پکھتا ہے یہ خون کے ستر مراہل کے بعد پسینہ باتا ہے ستر مراہلے پاستا ہے خون سے پسینے سے بنا ہے کعبہ آرہل ہے آرہل ہے بشر میں اور حسین میں آرہل ہے بشر کعبے کی چھت پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا حسین پوشت میں آکے بیٹھ گیا آرہل ہے آرہل ہے آرہل ہے محمد کے پاؤں کے طلبوں کے پسینے سے اللہ نے زمین بنائی اور جو جو زمین سے نکلتا ہے آرہل ہے بنین بنی رسول کے پاؤں کے طلبے کے پسینے یہ پسینہ ہے یہ پسینہ ہے یہ پسینہ ہے پاؤں کے طلبے کے نیچے پسینہ نہیں محل ہوتی ہے آرہل ہے آرہل ہے آرہل ہے صحیح مجھے ابھی شراقہ وقت ہی نہیں ہے با خدا میں یہ کوئی آشہ پیارہ سال پہلے میں نے کبھا جرت کی تھی میرے قبلہ نے مجھے ڈانچ دیا تھا تو میں نے ستر سال انتظار کیا تو اس سے بیس سال نہیں ہوتا ابھی اس کا وقت نہیں ہے با خدا کہ میں اس کی حقیقت بیان کروں جانتا ہوں ایک نہیں ستر جانتا ہوں ایک بات کہنے لگا ہوں اس سے آگے میں نے نہیں کہنا کیونکہ میں نے ضرور الٹانے نہیں بنانے ہیں انتہان نہیں لینا مٹی سے جو رزق نکلتا ہے وہ ہے محمد کے باؤں کے تلو کی محل یہ رزق نہ نکلے بشر مر جائے مجھے نہیں پتا بند محمد کے باؤں کے تلو کی محل کھا کے زندہ ہے پھر کہتے ہیں محمد مجھے جو شاہ محمد الكرین میں کھا کے محمد کے بھر کہتے ہیں محمد کے ہو گیا پھر تلو کی زیادہ ہو گیا تمام ہوں بھی زحمت ہے عزیزوں پندوں پہ بٹھا بٹھا کے مدین میں وہ دکھا دکھا کے پیٹے کے لیے ممبر چھوڑ کے محمد نے ہر قدم پہ بتایا یہ میری عطرت ہے شکریہ علماء نے لکھے ہیں کہ سارے صحابہ کو جمع کر کے کہا ہا ہوالحسین ہا ہوالحسن انہمہ منی فقرنوہمہ صحابہ کو مغادر کر کے کہا میرے صحابی ہو یہ حسن حسین دونوں میرے ہیں مجھ سے ہیں میرے بعد ان کی عزت کر فقرنوہ فرماتے ہیں میں یکرہمہ جو ان دونوں کی اعترام کرے گا اللہ اسے میدان حشر میں بے عزت نہیں کرے گا تم دنیا میں میرے دونوں شہزادوں کی عزت کرنا اور امت نے کیا کیا امت نے بے اعترامی کی ہر حد خبور کی شفیر کو کجا آج کسی کوئی شہادت پڑھنی ہے نا جس شہزادے کی اور میں مقادلی سے کہتے ہیں حسین کا خاموش وکیل دو مقلوم ہیں اس پوری تاریخ درد میں جنہیں علماء مقادل نے شفیر کا وکیل کہا ہے ایک چار سال کی بڑھیا بطول اور ایک حضرت علی اصدر لاکھوں درود اور شفیر کی اولاد پر دونوں شہزادی اور شہزادے کو علماء مقادل نے لکھا ہے کہ یہ حسین کے خاموش وکیل تھے حضرت سیدہ سکینہ صلوات اللہ علیہا وہ مظلومہ ہے کہ شیعہ مذہب کی بات نہیں جہاں جہاں انسانیت ہے تھانے مار کے لوگ روتے ہیں یہ دونوں بہن بھائی شبیر کے وکیل تھے یہ نورید کے ہے یہ لاہور جاتے ہوئے نارد منڈی قیلہ کا میں نے مسلسل نو عشرے پڑھ رہے ہیں مسلسل ابھی بھی پڑھ رہا میں نے بہت کل سبیلے دو ہزار تیرہ میگان میں نے وہاں کشنا پڑھا وہ جہاں کی جہاں برادری ہے جہاں برادری کے لوگ ہیں جہاں برادری کے میں نے وہاں کشنا پڑھا اس نے ایک بھی ہے سنی بھی ہے شیعہ بھی ہیں رہابی بھی ہیں کچھ لوگ ملزائی بھی ہیں خاتیاں بھی قیر اس نے میں نے وہاں چار محرم کو میں دفعہ جملہ پڑھا میں نے کہا کوئی لمبی تحقیق کی ضرورت نہیں کوئی منادرہ مجادرہ نبرافہ نہ کرو سادی سے بات ہے اگر گھر میں کوئی چار پانچ سال کی بیٹی ہے بہن ہے نواسی ہے پوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اسے ایک اندھیرے کمرے میں بند کرو پھر آنے کے پوچھنا کے ہم کیوں لوگتے ہیں میرے یہ بانچار محرم کو پڑھی تھی مہارا محرم تو جب میں گیا اپنے پانی آن سے مل لے تو میرے پانی نے مجھے کہا اپنا ہمارے ایک رشتدار ہیں غیر مسلم ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں یہ اپنے دارے گجران یہاں کسی طالب میں وہ پروفیسر ہے بائیولوجی کے پیچر ہے تو میں نے کہا کوئی سوال جواب ہوگا میں نے کہا بلا لی یہ بلایا تو میں نے کہا جی میں جو ہے تیسر کے شو میں سمجھ رہا تعلق ہے آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھ دیکھیں کہ میں کاریان نہیں ہوں میں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی سوال ہے تو دیکھا نہیں میں حبار رہا روائے کے جب چھوٹیاں ہوتی ہیں محرم میں تو جہاں جگہ کوئی رہتا ہے تو چھوٹیاں ہوتی تو سب آئے ہوئے تھے تو میں چھت میں بیٹھ کے آپ کے سارے کتابات سنتا ہوں تو آپ نے اپنے جوگلہ پڑھا انہوں نے کہا شیروں کے ذا کہ شاید خودی جو ہے اپنی قرف سے بابیں بناتے ہیں دیکھ لیتا ہوں تو رہاں میری نواسی ہے ابتفاق سے وہ بھی چار سال کی ہے اور مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے جب ماں باپ کچھ نہ لے کے دے تو مجھے کہتی ہے میں لے کے دیتا ہوں اتنی محبت اپنے باپ سے دے کرتی جتنی مجھ سے کرتی ہے تو وہ چھت پہ آئی ہوئی تھی یہ ایک ہی کمرہ ہے میں نے لائٹ بند کی میں نے نواسی مدر بھیجا کنڈی لگا دی تو میں نے کہا پھر بھیگی اس کی آنکھیں اس نے کہا پہلے تو تھوڑی دیر وہ سہم گئی تھی پھر اس نے دروازے پر دستک دی ہاتھ مارے اور پھر کھاوشی ہو گئی میں نے کہا سولہ سترہ مینٹ تک میری بیٹی اوپر آنے تھی دروازہ کھوڑا تو میری نواسی کی ہوش ہو گئی تھی میں نے جلدی سے بھاں کھڑ کے حضبتہ لے گئے میں نے کہا کچھ سمجھ گیا کھلے کا سمجھ میں یہ آیا ہے چار کو آپ نے باپ کی تھی آج بارہ ہے آٹھ دن ہو گئے ہیں آج بھی مجھے دیکھتی ہے موں پہ ہاتھ رکھے دی میں نے کہا آئیسی سے اندازہ کر شپیر کی چار سال کی بوٹی تھا پھلا سلے کے شام تک بابا کے قاتل کے ساتھ سفر کرتی رہی قاتل کے تماشے بھی کھاتی رہی قاتل سے جھگیا بھی کھاتی رہی آج روکہ میں ہلا گولا آپ کو جدائے خیر دے یہ ہے شپیر کی خاموش وقیب رائے والا دوسرا وقیب حضرت حضی حضرت دو ہزار چھے میں ہندو کائم میں انڈیا سے ایک اخبار بڑا شروع باد اخبار ہندو کائم دو ہزار چھے میں اس میں ایک مضبور چھپا تھا ڈاکٹر خرشوگم بہت بڑے پکٹ پاہ تھے ہندو نے لکھا تھا آشور کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انگلین سے لندن سے ایک میری صحافی فیل ہوئی تھی ہندو سان کے حالات لکھنے کے لیے پاہ پر اپر اپر لکھنے کے لیے پورا ہندو سان کم آیا کہتے ہیں جب ہم گھومتے 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 لدھنو پہنچے اتفاق سے دس مورب قدر تھا کہتے ہیں میں نے جلم سے کھا میں نے اسے کہا کہ آج ہم لکھ لوگوں سے کہیں گے انہوں نے کہا کیوں بھائے جلوس ایک لیے اسے کہاں میں دیکھ رہی ہوں حیران اور ان کیسے ہیں انہوں نے کہا یہ جو پرافک محمد ہے نا ان کا ایک پرنس تھا حسین اس کے بے گناہ کے قتل کے لیے احتجات کے لیے مسلمانوں کا ایک طبقہ جمع ہوا ہے یہ حسین جو تھا پرافک کا گھرنسن تھا پرنس تھا اس نے کہا ہاں وہ کتل ہوا ہے اس نے کہا وہ تو چودہ سو سال پہلے ہوا تھا وہ انہوں نے کہتے ہیں تو کیا ان کو آج پتا چلا ہے اس نے کہا نہیں ان کو تب سے پتا چل گیا تھا یہ تب سے رو رہے ہیں بھائرانوں کے کے دل پر شوطن کیا دنیا میں اہفے وفادار بھی ہیں چھوڑا سو سالوں سے رو رہے ہیں ان کی وفائیں دم نہیں دور رہی کہنے لگے پر شوطن پھر تو میرا دل ہے کہ میں ان سے ضرور ملوں یہ آپ لوگ نہیں لگتے ایسے لوگ نہیں ملتے ایسے وفادار پر شوطن کہتے ہیں میرے بس میں تو نہیں میں بات کرتا ہوں پر شوطن کہتے ہیں کہ اس جلوس کے جو محتمم تھے وہ سید ایمال حسن زیدی تھے میرے جاننے والے تھے وہ کہتے ہیں میں پوچھتا کہ پوچھاتا سید ایمال حسن زیدی ساتھ کے پاس آیا بزرگ آدمی تھے اور اس جلوس کے پرانے جو تھے وہ محتمم تھے نوگامہ سادہ آپ تھی سادہ آپ کا مرکت ہے ایمال حسن جب میں بیٹھا میں نے ان کو اپنا تعریف کلایا کہ میں نوگامہ سے ہوں میرے بابا فناتے ہیں وہ انہوں نے مجھے پہچان دیا میں نے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہو ایک صحافی خاتون ہے آپ کی یہ جلوس کے بارے میں لکھنا چاہتی ہیں کیا آپ اجازت دیں گے وہ کرتے ہیں بزرگ تھا بڑا تھا آنکھیں بھی گئیں پرشنطم بیٹھا ہے ہم اسی لیے تو بازاروں میں نکلتے ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ محبت کے بیٹے کے ساتھ ہمیں کیا تھا ہمیں اپنے لیے نکلنے کا کوئی شوق نہیں ہے ہم بازاروں میں نکلتے ہیں اسی لیے ہیں کوئی تو پوچھیں گے یہ تمہارے کی ریبان چاہت کیوں ہے کوئی تو پوچھیں یہ تمہاری حالہ دلو در ہوئے مدلو در سے کیوں ہے بزرگ تھے بزرگ تھے بزرگ تھے بزرگ تھے سیدہ میں حضرت دی ہمارے آنگے چلے میں ساتھ چلا وہ بتاتے جا رہتے میں اپنی صحاف یا دوستوں ترجمہ کر کے بتا رہا تھا وہ کہتا ہے اس کے ہاتھوں میں بزرگ تھا اس کے سیرے میں پتھر ہے اسے میں کیا کہہ سکتا تعلق کی انسانیہ سے مذہب کا تو تعلق نہیں ہے علیہ السیر کے مسائل شد کہتے ہیں اپنا بچہ بھی شاہر اٹھایا ہوا تھا آئے پوچھا یہ کیا ہے کہا یہ حضرت امام حسین جو پرنس محمد کے ان کا گھوڑا تھا اس نے وفا کی تھی ہم اس کی وفا کا احترام کرتے ہوئے اس کی یاد میں یہ شبیح نکالتے ہیں حیرانوں کے کہتی ہے ایسے شریف لوگ میں نے دیکھتے نہیں گھوڑے کی وفا کو نہیں بھونے آگے بچے یہ کیا ہے کہنے لگے یہ عباس کا جو کمانڈر تھا حسین کا جو کمانڈر تھا عباس یہ اس کا زیوہ ہے علم ہے اس کی یاد میں حیرانوں کے کہتے ہیں پھر اس پہ یہ آدھا ہاتھ کیوں ہے کہا اسی آدھا ہاتھ کے لیے رو رہے ہیں یہ ہی کربلا میں گھٹ گئے تھا رونے والوں چلتے چلتے پرشو تم کہتے ہیں اس کی نظر اچانک ایک جھوڑے پہ پڑی گہوارے پہ پڑی حیرانوں کے کہتے ہیں پرشو تم باقی ٹھیک ہے سب یہ گہوارے کا کیا مقصد جو پرنس تھا نا محمد کا اس کا ایک پرنس تھا محمد کے پرنس کا ایک پرنس تھا اس کی عمر صرف چھے مہینے تھی وہ بھی حیرانوں کے کہتے ہیں کربلا جیسی زرنگلین پہ چھے مہ کا بچہ میدان میں محمد کا بیٹا لے کی رہا کیوں سید اپنے حصر کہتے ہیں دین بچتا رہی تھا حیرانوں کے کہتے ہیں مجھے ذرا بتاؤ اس جھوڑے کے بارے میں یہ کیوں ہے انہیں کہا شبیل کا جو یہ لگت جگر تھا نا دست محرم کو پیاسا تھا پرشو تم کہتے ہیں جب اسگر کا دست گنایا اس نے اپنے بیٹے کو بھیجنا شروع کیا حیران بھی ہو رہی ہے اچھا یہ کربلا میں پیاسا تھا پرشو تم اب یہ نہ کہنا یہ پیاسا تھا تو لوگوں نے پانی نہیں دیا بچوں کے ساتھ تو جنگیں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں لوئی شلیے رہے ہیں اس بچے نے پانی مانگا تھا اب یہ نہ کہنا مانگا بھی تھا پھر بھی نہیں دیا تھا کا دوک کی بات یہ ہے اس بچے نے جب پانی مانگا تھا ظالموں نے تیر چلایا تھا بچے کے گمے میں لگا تھا میں اپنے بچے کو یوں بھیج کے کہتے ہیں مجھے ایک بات بتا کیا اس کے بعد اس کی ماں وہی مرگو تھی اس نے کہا جب تیر کر رہا تھا ناشی میں قدر سے بے گئی تھی پھوے سوہر میں مانے سار کے ساتھ مانے سار کے ساتھ مانے سار کے ساتھ مانے سار کے ساتھ مانے سار کے ساتھ